مونیا موسیا کے دن آئے جن سایلاف کو دیکھئے اور محسوس کرئے آستھا کو اسور ہے کی نہیں ہے بسواز کو اور اندھ بسواز کو گیان کو اور اگیان کو اور خود کو بھی پرکھئے کہ آپ کیا ہیں آپ سمجھدار ہیں مورک ہیں ترکساستری ہیں بیگیانک ہیں پروفیشر ہیں آستک ہیں ناستک ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ جن سایلاف کس کا ہے کن لوگوں کا ہے ابھی جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے کیا یہ ان کا پرتنیت تو کرتا ہے آپ پریٹک ہیں پجاری ہیں کسان ہیں مجھدور ہیں آپ کیا ہیں اور آپ کی کیا حیثیت ہے اگر ایک دن کسی خاص دنوں بھی سمست بھارت سے تقریباً پانچ کروڑ لوگ ماتریک ندی میں آسنان کر کے پوٹر ہو جاتے ہوں پوڑے کما لیتے ہوں اس بسواز سے اتنا بڑا جن سایلاف کہیں کٹھا ہو جاتا ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ بھکتی کہیں گے شردھا کہیں گے بسواز کہیں گے آستھا کہیں گے امید کہیں گے سب اچھا ہوگا اس بات میں بھروسہ رکھنے والوں کے لئے ایک ندی دیوی بن جاتی ہے ماں بن جاتی ہے اور تب وہاں گھنگا ماں کہلانے لگ جاتی ہے اور ایک جگہ پویتر تم جگہ بن جاتا ہے اور وہ پریاغ راج بن جاتا ہے جہاں امید لے کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں کہ یہیں سے بیکنٹ کی شروعات ہوگی وہ بیکنٹ کہاں ہے کہیں نہیں ہے چلو یہ بھی مان لیتے ہیں لیکن اس بسواز کو کیا کہیں گے سوچے سٹیشن یا بسڈے سے اتر کر ایک آم آدمی دس سے پندرہ کلومیٹر تک پیدل چلتا ہے بینہ کسی سکایت کے ننگے پیر پتا چلتا کچھ مہلائیں تو ساٹھ سے اوپر عمر کی ہیں سر پہ گھٹری بھی ہے پوری رات انہوں نے یاترہ کیا ہے گجرات کے کسی گاؤں سے آئی ہوئے ہیں مہاراستر سے کرناٹک سے تمیلناڑ سے تو کم سکم ایک یا دو دن کی یاترہ انہوں نے کیا ہے کسی ڈیزرو سیٹ سے وہ نہیں آئے ہیں بس ٹرین میں کسی طریقے سے آگئے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ مل گئی اتنا ہی پریادت تھا اور اب پندرہ کلومیٹر پیدل بھی چل رہے ہیں اور ماں گنگا کا جلس پرس کرتے ہی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے پھر ویسے ہی لوڑ جاتے ہیں کسی امید کوئی اپیک چھا نہیں بس آستہ اور بسواز کی یہاں جیت ہے اور اسے ہی کمبھ کو کمبھ بناتی ہے یہی لوگوں کو لوگوں سے جوڑتی ہے اور یہاں سنگم صرف ندیوں کا نہیں ہے یہاں جنت سہلاب اسے کمبھ بناتا ہے اور یہی جنت سہلاب یہاں امرت منتھن کر رہے ہیں اور امرت کی کے بیچ کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس دیکھئے چپ چاپ موندھاران کریے اور موندھاران کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ کو جرور